اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سید علی حسنین آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لیے ایک نیو اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگوں مکمل دیکھیں تاکہ لیول جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسکے کہ آپ نے بائنگ کلی لیولز کی اوپر کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پرافٹ بوکنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہے تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں مارکٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے جو ہے وہ مس نہ ہو تو پہلے آپ لوگ کے ساتھ اپنی آج کے دن کی اچیومٹس جو ہے میں شیئر کرتا ہوں اچیومٹس تھی ہماری پریمیم گروپ کی پریمیم گروپ کے اندر جو میں نے چھے اگست کو این سی ایل کے اندر نشاط چونیا لیمٹیڈ کے اندر بائیکال دی تھی بائینگ تھی ہماری 22-40 سے لے کر 24 رپے 12 پیسے کی رینج کے اندر فرس ٹارگٹ تھا اس کے اندر 25.5 کا آج کے دن الحمدللہ اس کا جو فرس ٹارگٹ ہے وہ اس نے اچیومٹس کر لی ہے دوسری اچیومٹ تھی ہماری ڈی ایف ایم ایل کے اندر دیوان فاروق موٹرز ایڈ کمپنی لیمٹیڈ کے اندر تو یہ اچیومٹ ہماری پریمیم گروپ کی بھی تھی یہ پریمیم گروپ کا سگنل تھا جو کہ میں نے یہ اس ویکنڈ کی اوپر جائے اس یوٹیوب چینل کی اوپر بھی اس کے اوپر بائیکال بنا کے شیئر کی تھی تو یہ دو تین دن پہلے کا یہ سگنل ہے اگر یہ آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اس کے اندر پراپر ٹریٹ سیٹ اپ میں نے دیا تھا ڈی ایف ایم ایل کا دیوان فاروق موٹرز کا جس کی ٹیگ لائن تھی یہ شیئر آپ کے پیسے ڈبل کر دے گا تو ڈیفینیٹلی کافی زیادہ یہ اوپر آ چکے تو جی اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک بھی میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈیریکٹلی اس کا اوورویو لے سکتے ہیں تو جس کے اگر ہم بائنگ کی بات کریں تو بائنگ ساڑھے بارہ سے لے کر تیرہ رپے کی رینج کے اندر تھی فرس ٹارگٹ اس کا تیرہ رپے پچاس پیسے کا تھا وہ بھی آج کے دن اس نے اچیو کر دیا سیکنڈ ٹارگٹ اس کے اندر تیرہ رپے اور پچانوے پیسے کا تھا آج کے دن ایک ٹائم پر اس کے اندر اپر کیپ بھی لگا ہوا تھا چودہ رپے سے اوپر آئی تنگ پرائسز جاری تھی اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے اس کے اندر جو سیکنڈ ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو چکا ہے تو کمنٹ سیکشن اگر اس ویڈیو کے آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت سے لوگوں نے لکھا ہوا تھا یہ چھکڑا کمپنی ہے یہ فراد ہے یہ اس طرح یہ وہ اس طرح ہیں لیکن ہمیں ٹیکنیکلز جی ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ اس کے اندر بائنگ بنتی ہے تو جنہوں لوگوں نے اس وقت جو میں نے بائیکال دی ہے تو اس کے اندر بائنگ کی ہے تو دیفنیٹلی آج اچھا حاصل جو ہے انہوں نے مارکٹ کے اندر ارننگ جو ہے وہ کی ہوگی تو باقی جو اس کا ٹی تھری ہے جو کہ اس کا فائنل ٹارگٹ ہے وہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ٹی تھری بھی منشن کیا ہوا ہے تو اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کی ہوئی ہے یا پھر آپ اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کا جو پرابر اوورویو جا وہ لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اسی طرح ٹائملی بائی سیل کے سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے ہیں جیسا کہ آج کے دن یہ دو اچیومیٹس اس کے علاوہ بھی ہماری بیشمار اچیومیٹس ہوتی ہیں جو کہ ڈیلی بیسز کی اوپر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ میں اپنے یوٹیوب چینل کا جو ہمارا کمیونٹی سیگمنٹ ہے اس کو اگر یہاں کی اوپر اگر آپ جا کے یہ کمیونٹی سیگمنٹ کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو جتنی بھی ہماری آلموسٹ اچیومیٹس ہوتی ہیں پریمیم گروپ کی وہ اس کے اندر میں جو وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اسی طرح ٹائملی بائی سیل کے سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نیچے دیئے گے واتس اپ نمبر پر میسج کر کے اس کی جو ڈیٹیل لے سکتے ہیں چارجز بھی اس کے بالکل منیمم سے وان ٹائم آپ سکھ تھاؤزن جو وہ پے کر کے پورے سال کی میمبرشیپ جو وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اور کوئی بھی چارجز نہیں ہے تو ابھی ہم آپ نے سکریپٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر بائیگ کی نیو اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو سکریپٹ ہے ہمارے پاس لوٹے کیم لوٹے کیمیکل پاکستان لیمٹیڈ لوٹے کیم کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو ابھی یہ ریسیٹ لی آپ نے ایک سائیڈ ویس ٹرینڈ کے اندر مووکا رہا ہے تو سائیڈ ویس ٹرینڈ کی بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا انڈیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے ایک موووینگ ایوریج لینا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے 50 کا ای ایم اے لیا ہوئے تو پریس جو ہے کبھی 50 ای ایم اے سے اوپر نکل جاتی ہے اور کبھی نیچے ہوتی ہے یہاں کی اوپرگر ہم دیکھیں پرس ٹئیم یہ پریس جو ہے 50 ای اے میں سے جو اندر ایک کلرفل لائن چال رہی ہے یہ 50 ای 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 اے میں ہے کبھی پریس نیچے آ جاتی ہے کبھی اس کو بریک کر کے یہ ای اے میں کو اوپر نکل جاتی ہے یہاں کی اوپرeld یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس نے پریس ٹائم جو ریزسٹنس ہے اسے کے لگ بھگ اس نے سپورٹ بنائی اس کے بعد پریسز اس کی دبارہ اٹھیں 50 ایم اے کو بریکر کے اوپر چلی گئی اور سیکنڈ ٹائم اس نے جو ریزسٹنس بنائی وہ تیسرے پر کے لگ بھگ تھی اس کے بعد پریسز نے جو تھوڑا کنسولیڈیٹ کیا اپنے 50 ایم اے کے اوپر اگر یہاں سے یہ بریکر کے اوپر اٹھ جاتی پریس اور یہ 30 کا لیول بریک کر دیتی تو پھر یہ سائیڈوے سے نکل کے اپنے اپ ٹرینڈ کے اندر داخل ہو جاتا لیکن اس کیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے دو back to back lower cap جو ہے almost لگے ہیں جس کے ساتھ ہی یہ جو ہے اپنا 50 ایم اے کا جو لیول ہے وہ بریک کر چکا ہے تو ابھی یہ بریک کر کے دوبارہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو جب اس طرح کا سیچویشن ہوتی ہے کبھی پریس ایم اے سے اوپر نکل جاتی ہے کبھی نیچے کبھی اوپر اور کبھی نیچے تو اس طرح کا جو سین ہوتا ہے اس کو ہم sideways trend کہتے ہیں sideways کے اندر جب ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو ہم نے ایک strong sport identify کرنی ہوتی ہے جس کی اوپر ہم نے buying کرنی ہوتی ہے اور ایک strong resistance ہم نے identify کرنی ہوتی ہے جس کی اوپر ہم نے selling کرنی ہوتی ہے تو اس sideways zone کے اندر اگر ہم strong resistance کی بات کریں تو وہ 30 رپے اور 16 پیسے یعنی 30 رپے کے لگ بک کا یہ level ہے جو کہ ہمارے پاس as a strong resistance کا کام کر رہا ہے اور اگر sport کی بات کریں تو sport ہمارے پاس ایک horizontal sport نہیں ہے trend line کی sport ہے جس کو یہ multiple time as a sport لے رہے تو اگر ہم first time اس کو دیکھیں تو in levels کے اوپر اس نے sport لی price اوپر اٹھی دوبارہ آ کے second time اس نے in levels کے اوپر آ کے trend line کو as a sport لیا پھر price اوپر گئی اپنی resistance کی اوپر پھر جب نیچے گری third time اسی level کو as a sport لیا پھر price اوپر گئی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو in level سے جب rejection لے کے price آ رہی ہے تو دوبارہ سے price اپنی اسی trend line کی resistance کے جب وہ قریب آ چکی ہے تو یعنی یہ share دوبارہ اپنے ایک buying zone کے اندر جب وہ داہل ہو چک ہے کیونکہ ہم نے sport کی اوپر buy کرنا ہے sport ہم نے identify کر لی ہوئی ہے یہ ایک trend line کی sport ہے جو کہ اگر ہم exact level آپ کو میں بتاؤں تو یہ ہمارے پاس ہے تقریباً 25 روی کا exact level بان رہا ہے جو اس کی trend line کی اوپر sport بان رہی ہے تو جب اس طرح falling knife یعنی ایک strong momentum کے ساتھ share نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو sport ہوتی ہے ان کو drill کر کے یہ نیچے بھی چلا جاتا ہے کئی دفعہ اس طرح کی sport سے پہلے ہی اوپر کی طرف اس کے اندر جائے وہ reversal آ جاتا ہے تو اس چیز کو avoid کرنے کے لیے یعنی یہ ایک technical error آتا ہے اس چیز کو ہم نے avoid کرنے کے لیے ایک range کے اندر ہم buying کریں گے اب 20 کی price کو اگر اب بتاؤں میں تو 25 روی پہ 35 پیسے کی اوپر اس نے closing دی ہے تو جو ہم اس کے اندر buying کریں گے 24 روی پہ 40 پیسے سے لے کر 25 روی پہ 35 پیسے کی range کے اندر ہم buying کریں گے ایک تو اس کے اندر ہماری پاس یہ ایک اس کی جو trend line کی sport ہے جو کہ تقریبا 25 روی پہ ایک لگ بگ بان رہی ہے وہ بھی اسی zone کے اندر آتی ہے اور اس کی horizontal sport کی بات کریں جو کہ اس نے previously لی تھی وہ تقریبا 24 روی پہ 40 پیسے کا level ہے تو یہ سارا zone جو ہے اس کا sportive zone ہے کسی level سے بھی اس کے اندر sport آ سکتی ہے اور price upside کی اوپر اٹھ سکتی ہے اور اپنی resistance کی طرف جب وہ جا سکتی ہے تو اگر ہم buying کی level بتاؤں تو 24 روی پہ 40 پیسے سے لے کر 25 روی پہ اور 35 پیسے کی range کے اندر آپ اس کے اندر buying کریں گے after buying جیسے اس کے اندر یہ جو اس نے momentum کے ساتھ یہ نیچے آ رہا ہے اس کا momentum جیسے ہی یہ تھوڑا روکے گا تو ultimately انہی level سے یہ اپنی sport لے کے اوپر کی طرف اٹھے گا تو 24 روی پہ 40 پیسے سے لے کر 25 روی پہ 35 پیسے کی range کے اندر آپ نے buying کرنی ہے باقی جتنا آپ کا risk ہوگا وہ 25 روی پہ 24 روی پہ 40 پیسے سے نیچے آپ اتنے کا stop loss رکھ لیں جتنا آپ اس کے اندر risk برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد جب prices اس کی اوپر اٹھیں گی تو 3 target ہوں گے اس کے اندر ہمارے پاس جو 1st target ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس اس کی جو immediate resistance ہے تقریبا وہ ہمارے پاس بنے گی اس کے اندر تقریبا 27 26 روی پہ کے لاغبا کہ اس کی 1st resistance ہے جو کہ اس کا 1st target ہوگا 2nd resistance جو ہے وہ ہمارے پاس تقریبا 27 50 پیسے کا جس کو multiple time as a resistance یا پھر as a handle لے چکے جہاں سے یہ کبھی sport لیتا تھا کبھی resistance لیتا تھا اور جو اس کا final target ہے وہ 30 روی پہ کا لاغبا گیا تو یہ 3 اس کے اندر target ہے 24 روی پہ 40 پیسے سے 25 35 پیسے کی range کے اندر آپ بائنگ کریں گے یعنی 1 روی پہ کی range کے اندر آپ اس میں بائنگ کریں گے after buying first target 27 روی کا second target 27 روی کا اور جو final target ہے وہ round 30 روی کا ہے تو اگر ہم اس کے اندر expected profit کی بات کریں تو اگر ہم دیکھیں اوپر resistance zone کا level تو وہ 20% سے زائد کا expected gain ہے وہ اس کے اندر باند رہا ہے تو buying levels بھی آپ بتا دی ہیں اوپر selling levels بھی آپ بتا دی ہیں کہ buying selling آپ نے کھنی پر کرنی ہے باقی time frame اس کا بتاؤ کہ کتنے time میں target achieve کر سکتا ہے تو یہ one day time frame یعنی ہوتی ہے one day time frame کی اوپر signal generate کی ہے تو ہماری market کے اندر signal one day time frame generate ہوتے تو ان کا estimated time ہوتا exact کوئی نہیں بتا سکتا آپ market کے اندر اگر کوئی آپ exact بتاتے تو آپ کے ساتھ سب دیفنیٹل آپ کنسیڈر کرنا چاہیے اگر آپ intraday basis کی اوپر کام کرتے تو پھر آپ کو share avoid کرنا چاہیے اگر آپ swing trade کرنا چاہتے یعنی کچھ دیر hold رکھیں پھر آپ اچھا حصہ تقریبا جیسے کہ 20% کے gain ملے تو آپ profit booking کار اس کے اندر سے exit اختیار کر سکتے باقی holding period 2 week سے لے 2 month achieve کرنے 2 دن کے اندر 3 دن دن بھی achieve کر سکتا ہے اور اگر sideways ہو جائے تو یہ 2 month بھی لے سکتا ہے تو سارا market کے اوپر اور آپ کے luck کے اوپر depend کرتا ہے تو باقی technical کے اوپر جو buying levels وہ بھی آپ بتا دیں selling levels بھی آپ بتا دیں باقی یہ میری research اور میری experience تھا اس کی بنا بنا باقی آپ خود بھی research کریں اگر آپ کی ریسرچ آپ ساتھ دیں تو پھر آپ definitely اس کے اندر بائنگ consider کر سکتے ہیں تو آج کل basis کی اوپر جیسے کسی share کے اندر buying کی opportunity بنے تو اس کے اندر buy call اور جیسے share کے اندر selling indication ملے تو اس کے اندر selling call آپ جائے تو اس